مجیور رحمان شامی صاحب، آیاز امیر صاحب، سلمان گنی صاحب اور جناب حارون رشید صاحب اور بعد ہم کریں گے چودر نصار سابق وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کی چوبیس دن کے بعد وہ آئے اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ کچھ گلے شکوے کریں گے لیکن آواز مدھم رہی اور زیادہ طویل پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے پانچ سے چھے کے درمیان انہوں نے بات کیا اور اس میں اپنی وزارت کی چار سوہ چار سالہ کارکردگی کا جائزہ ہی پیش کیا ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اس میں کیا ایسا مدہ بیان کیا جس کے لیے یہ پریس کانفرنس وہ ناغذیر سمجھتے رہے حارون صاحب آتے ساتھ انہوں نے تن سے آغاز کیا انہوں نے کہا انہوں نے کوئی خبر لیک نہیں کی لیکن خرشید شاہ کہتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ کی سیاست کر رہے ہیں آپ کو لگا ایسے خرشید شاہ کو چھوڑیں پیپلز پارٹی والے ان سے نالاز ہیں وہ پیپلز پارٹی خلاف ہیں پیپلز پارٹی ان سے خلاف ہیں یہ سکول کے لڑکوں والی فکر بزی ہے یہ کیا بلیک میلنگ کیا کر رہے ہیں وہ ان کا ایک موقف ہے ایک نقطہ نظر ہے آپ اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں وہ آپ کے مرضی ہے دیکھئے شاہد خاکان اباسی آئی تو ہماری بات کوئی مانے گا نہیں لیکن وقت اسے ثابت کرے گا شاہد خاکان اباسی اور چوہدری صاحب چوہدری نصار علی خان خوب سمجھ گئے ہیں کہ شریف خاندان کا کوئی مستقبل نہیں ہے پولیٹکس میں اللہ یہ کہ وہ لچک پیدا کریں اللہ یہ کہ نئے حقائق سے وہ خود کو ہمہنگ کریں حالات کے تقاضوں سے یہ بات وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں غارب پریس کانوز میں نہیں کہتے مگر کہتے ہیں یہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اشارہ دے رہے ہیں کہ محلت ابھی باقی ہے اپنے آپ کو امنٹ کرو شاہد خاکان صاحب کو بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنائے کہ انہیں حیرت ہوئی جب ایک اجلاس کے دوران لائسنس کے حوالے سے بات کی کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں تو چوہدری صاحب کا مزاج ہے نا وہ تو خیر ان کا موقع میرا خیالہ درست ہے اصلہ لائسنسوں پہ کہ آپ وہ اتنے مختصر سرسے میں کریں گے لیکن اس سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ کوئی زیادہ دن رہنے کی انہیں توقع تھی جو پوری ہوئی تو یہ الگ الگ کہ یہ کوئی گروپ نہیں ہے الگ الگ اپنے طور پہ اور بہت سے اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لچک پیدا کرنی چاہیے نئے تقاضوں سے اور اس کے اب اشارے ملر بھی رہے ہیں شہباز شریف نے بھی کہہ دیا وہ بھی اپنا دوہزار پچیس والا جو ہے کیا وزیر احسن اقبال وہ بھی اس نے بھی اشارہ کیا اور بھی کئی لوگ اشارہ کر رہے ہیں خود نماز شریف صاحب بھی کبھی کبھی اشارہ کرتے ہیں اسی روشنی میں اس پریس کا نفس کو دیکھنا چاہیے جی شامی صاحب آپ کس روشنی میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حارون و رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے میں اس کے لئے ان کا شکر گزاروں یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی الزامات نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ جو بار بار باتیں دورائی جاتی ہیں حقیقی طور پر وہ صورتحال نہیں ہے بلکہ کچھ اور معاملہ ہے یعنی بے لچکی جو ہے نواز شریف کی وہ اس کی وجہ سے ان پر افتاد پڑی ہوئی ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بعض معاملات میں وہ اپنے موقف میں لچک اختیار کر لیں یا اپنی زد سے ہٹ جائیں یا اپنی رائے پر اسرار کرنا چھوڑ دیں تو سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی اس سے کہ جو کچھ منظر پر نظر آ رہا ہے اور یہ جو مقدمے بازی ہو رہی ہے جو ریفرینسز کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ سب بس ظاہری دکھاوہ ہے اصل میں مقصد کچھ اور ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ چودی نصار علی خان صاحب ایک ذمہ دار سیاسی رہنما ہے یعنی کوئی آج کے نہیں وہ آئے سیاست میں کوئی نابالغ نہیں ہے تیس پینتی سال ہو گئے ان کو ملکی سطح کی پولٹکس کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا ایک بڑا تعلق ہے گہرا تو آج جو پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہے بہت سے لوگوں کی توقعات پہ پانی پھیرا ہے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ آج اعلان جنگ ہو جائے گا اور بس ایک وہ ٹوٹ پڑیں گے پرویز رشید پر اور کچھ دوسرے لوگوں پر تو یہ توقع انہوں نے پوری نہیں کی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ذمہ دار سیاستدان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کا مفاد قسم ہے اور اختلاف رائے کی حدود کیا ہیں اور وہ پارٹی کے اندر ظاہر کرنی چاہیے اچھا توٹ کے تو نہیں پڑے لیکن تھوڑی بہت تو ٹکور کی نا شامی صاحب یہ تو آپ مانیں گے تھوڑی بہت تو ہوتی ہی رہتی ہے تھوڑی تو برتن تھوڑی بہت بہت در لذت اس سے بھی یہ لذیذ ماملا بھی تو ہوتا ہے اس سے تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے اگر کوئی جملے بازی کا نشانہ حیدر ہوتا اور میرے اختیار میں ہوتا ہے تمہیں شامی صاحب کی خدمت میں آج پیش کر دیتا ایسے ہی ہو گیا جیسے مل گیا میری بالکل غلط انکرپنیشن انہیں نے کی میری زندگی میں ہی مجھے لشانہ حیدر پیش کر دیتے وہ انہیں گبارہ نہیں ہیں نرم الفاظ انہیں خوش نہیں آتے میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے نرم الفاظ میں سادہ الفاظ میں کہ نواز شریف صاحب اپنے مالی جرائم کا اطراف کرے ادراک کرے اس کا چلے اب بھی ایک اور ادراک کرواتے ہیں آیاز عمیر صاحب سے آیاز عمیر صاحب نے ایک شو کے دوران کہا تھا شامی صاحب یہ لچک کا ترجمہ خوب کیا ہے انہوں نے لچک یہ لچک کا ترجمہ کیا ہے حارون صاحب فلیکسیبیلیٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ آیاز صاحب آج آپ کے سامنے انہوں نے اپنی کارکردگی بھی بیان کی آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں بولتو نہیں رہے میں قطع کلام نہیں ہونا چاہتا نہیں ایسا نہیں ہے وہ بات مکمل کر چکے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ نے یہ کہا کہ ان کی وزارت نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی جو غیر قانونی سیم سے انہوں نے بلوک کیا جو انہوں نے بتایا انہوں نے کتنے میں کچھ گزارش کروں کوئی فنکاری اور ڈراما بازی کا کوئی حد ہونی چاہیے آج جو چودری صاحب نے پتہ نہیں واشنگٹن سے لے کے ٹوکیو تاک یہ سسپنس پیدا کیا ہوا تھا کہ میں آ رہا ہوں آج وہ ہوا اور آج پوٹ آ رہے ہیں چوبیس دن کے بعد اتنی کنات چوبیس دن کچھ نہیں ادا کیا یہ تو ریکارڈ ہے آ کے آپ نے دنیا کی معلومات میں کون سا آج اضافہ کیا ہے کچھ بتا تو دے نا آدمی کوئی آج انہوں نے کہا ان کا سپوکسمن ایک باقاعدہ ہے وہاں پہ آپ کو بننے بھی ضرورت نہیں وہ ایک ان کا جو روز آتا ہے آپ نہ بنیں آپ نہ بنیں آپ صرف سوال کریں ابھی میں سہل بھی نہیں ہوں ناہل ہوں آپ سوال کریں اس میں کون سی انہوں نے کی اور پھر وہ کہ جی میں وہ کسی نے پہلے مجھے وہ میسیج بھی دیا کہ جی بزارت داخلہ کی کارکردگی پیش کی جائے گی میں نے کہا لا حل والا گور ویسے میں پریس کانفرنس نہ دیکھتا لیکن جب انہوں نے کہا کہ کارکردگی پیش کی جائے گی میں نے کہا یہ منظر جو ہے دیکھنے والا ہے تو انہوں نے کہاں سے شروع کیا کہ بزارت داخلہ پتہ نہیں زی قد شہور زی شہور وہ سمجھتے بھی نہیں بزارت داخلہ کی اتھارٹی کا علم نہیں ہے دیکھئے ہر ایک کو اپنا اپنا درد اور رونا ہے نواز شریف صاحب کا درد جو ہے وہ اور ہے وہ یہ ہے کہ وہ معذول ہو گئے اور دنیا ویسے کی ویسی چل رہی ہے سورج بھی وہیں سے اطلوع ہو رہا ہے وہیں گروب ہو رہا ہے تارے بھی ہیں آسمان پہ آئین بھی موطل نہیں ہوا ٹرپل ون برگیڈ نہیں آئی وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں کوئی الفاظ ادا ہی نہیں کر رہا اور جو چپ سادھی ہوئی اثاروں نے وہ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے چودری نصار کا جو درد وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں جتنا ان کو توقع تھی جیسے ایک روٹھا بچہ ہوتا ہے یا روٹھی ہوئی محبوبہ ہوتی ہے جب وہ توقع کرتی ہے کہ مجھے منایا جائے گا جتنا ان کی توقع تھی کہ مجھے منایا جائے گا اتنا رائی ونڈ کے شیروں نے نہیں کیا شکوے بجا نہیں ہیں شکوے اپنی جگہ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں پر وہ جو تھی منایا جائے گا بفود آئیں گے یہ آئے گا بفود آئے تو نہیں منانے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں ایا صاحب میں نے پھر کہا کہ باقاعدہ سپوکسمن ایا صاحب ایسا موڈریٹر میں صرف ایک نکتہ آؤں کے ساتھ میں رہے ہیں ایک بفود آئے تو ان کا درد ان کا درد وہ ہے میاں نواز شریف کا درد جو ہے وہ یہ ہے میاں شباز شریف کا درد یہ ہے کہ میں وزیراعظم کیوں نہیں مجھے وہ کیا کہتے ہیں وہ پکا صدر مسلم لیگ کا کیوں نہیں بنایا مجھے جانشین ہر چیز ریخ تو یہ جو شکست میں یہ سب کچھ چیزیں ہو رہے ہیں درد کو نام دے سلمان صاحب وزارت انہوں نے لی نہیں ہے اب وہ اور کیا کریں دیکھیں آئیشہ توکو میری بھی یہی تھی کہ وہ آج ایشوز کی بات کرتے جیسا کہ پاکستان کے اندر ایک نیا روجان نواز شریف صاحب کے جانے کے بات سامنے آ رہا ہے داروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی اسی کیفیت ہے وہ اتصاب کی بات کرتے کہ اتصاب کا عمل آگے چلنا چاہیے پاناما لیکس کے باقی لوگ بھی موجود ہیں ان کا معاملہ بھی آگے چلتا اور خاص طور پر آصف زرداری صاحب بھی ہنگامی طور پر پاکستان کے اندر آئے ہیں یہ تین چار ایشوز تھے میرے خیال انہوں نے اپنی وزارت داخلہ کی جس کارکرتگی کی بات کی اس کے آگے تو کوئسٹن مارک موجود ہی نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح وزارت داخلہ چلائی اس میں کوئی شک نہیں کہ جس صورتحال کے اندر ان کی حکومت آئی تھی انہوں نے ایک سنجیدہ اکمت عملی فوج کے ساتھ مل کے بنائی دہشتگردی کے صدیباب کے لیے اقدامات کیے اور بہت حد تک دہشتگردی میں کمی آئی اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ انہیں منعیا نہیں کہ بات یہ کہ آج کی اس پریس کانفرنس تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے میری بھی ان سے کوئی پندرہ بیسمنٹ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے سر گفتگو میں یرزہ صرف فرما دیجئے ان کی کانٹریبیوشن اس دہشتگردی کے محظمیں ہے کیا جی میں بتاتا ہوں وہ وزیرہ داخلہ تھے انہوں نے بہترین کوارڈینیشن قائم کی پاکستان کے اس کوٹی اداروں اور وزارت داخلہ کے درمیان اور وہی یاد داشت میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے فاٹا کراشی کا آپریشن شاید کی انہوں نے تشکیل دیا ہوگا سب سے پہلے وہ کوئٹے گئے کوئٹہ اس وقت دہشتگردی کی آگ میں جل رہا تھا وہاں پر جا کر بیٹھے انہوں نے اپنی کارکردگی شو کی اور ان کی کارکردگی کے آگے کوئی ایسا ان کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوا لیکن اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک بات تو میں بڑی واضح کر دوں کہ شاید خاکان عباسی ہوں یا چودری نسانلی خان کہ میری بھی ان سے کوئی پندرہ بیس منٹ کی ملاقات انہوں نے کہا کہ میں نے لیڈرشپ کو قطعا کوئیسٹنز نہیں کیا اور میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں لیکن میرے ایشوز موجود ہیں میں سمجھتا ہوں یہ رجان پاکستان کی جب تک ساری پلٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوگا کہ آپ بات اپنی پارٹی پریٹ فارم پر کریں اور یہ بات انہوں نے شکوا کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کا شکوا غلط ہے کہ اگر پاکستان کے میڈیا نے جو ایشوز انہوں نے پارٹی کے اندر اٹھائے ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم نے تو وہ ایشوز اٹھانے تھے اور اگر پارٹیز کے اندر اس طرح کی صورتہ تاری ہو اور پارٹی کے پلٹ فارم پر یہ بیٹھ کے اپنی بات کریں اپنے ایشوز کریں تو پاکستان میں جمہوریت کمزور نہیں ہوگی مضبوط ہوگی فقط جوہرِ ادراک شریع کے حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جوہرِ ادراک وہ بیچارہ ایک حاشی ہے اس کی اس سے زیادہ چودری is a serious politician ان سے اختلاف ہے بہت سے چیزوں میں وہ لگ بال تو کارکردگی بھی serious ہے ان کی serious politician تو ہیں وہ تو threadbare discussion کچھ چیزوں میں اچھی ہے کچھ چیزوں میں اچھی نہیں ہے کس میں آپ دیشت گردی کے خلاف جنگ کا credit دیتے ہیں آپ چودری جائشت گردی میں تو سیبل اداروں کا contribution ہے ہی برائے نام اوورال پوری سیبل حکومت کا برائے نام ہے حالانکہ اگر یہ سیبل ادارے مضبوط ہوتے یہ خود کنٹرول کرتے آج نواز شریف کا قد بہت انچا ہوتا اچھا شامی صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں چارجن نصار کا یہ کہنا تھا کہ سیاست سے وہ الگ نہیں ہوئے لیکن وزارت انہوں نے نہیں لی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اصولوں پر استفعا دیا ہمیں تو ویسے آج تک نظر نہیں آتا کہ چارجن نصار کے علاوہ کوئی خود الگ ہوا ہو استفعا تو نہیں دیا انہوں نے نہیں وہ یہ کہہ رہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اصولوں پر استفعا دے کر جا چونکہ اگر وہ الگ ہوئے ہیں وزارت سے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہنا تھا ان کا اصل میں یہ بات تو اچھی ہے اگر انہوں نے بعض اصولوں کی وجہ سے کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی تو اچھی بات ہے اس کی قدر کرنی چاہیے لیکن ابھی انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی وہ کون سے اصول ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا مناسب ہوگا کہ وہ اس کی بھی وضاحت کر دے کیوں سسپنس میں رکھ رہے ہیں شامی صاحب سسپنس کی بات کی آیا کیا سسپنس ہے کہ وہ ابھی بھی بات نہیں کر رہے وقت مناسب نہیں ہے اس کے لیے نہیں کوئی احتیاط سے کام دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بتانا چاہیے اور دیکھیں ابھی حارون صاحب پرویز رشید صاحب پر گرم ہو رہے تھے پرویز رشید صاحب بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہے طالب علمی کے زمانے سے اور بڑی دیانت کی سیاست انہوں نے کیا ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور بہت سے معاملات میں مجھے بھی اختلاف ہے لیکن جہاں تک ان کی دیانت کا تعلق ہے اور ایک استقامت کا تعلق ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ پرویز مشرف کے مارشاللہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور میں تو سمجھتا ہوں ان کی حمت اور جرت جو ہے وہ قابل داد ہے تو برحال ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے سوچنے کا اور کام کرنے کا اور چودی نصار علی صاحب جو ہے برحال ان کی جو پریس کانفرنس آج تھی وہ اس سے ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی مایوس ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ بہت ہنگامہ ہوگا غالب کے پردے اڑیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سیاسی مخالف ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے اور ہمیں بھی مایوسی ہوئی ہے ہمیں میں سے مراد دے صرف آپ ویسے جو ہمارے ہیں نا جب جعوید آشمی صاحب نے کہا تھا نا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاست میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے اسی طریقے سے ایاد امیر صاحب نے بھی چودری نصار علی صاحب پر اگر پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تو کوئی ایم فن کا تھیسس تو ضرور لکھا ہوا ہے اس لیے ان کی گفتگو زیادہ لذیذ ہوتی ہے ہم سائی کی کا رشتہ ہے نا جی اچھے ذرا فل کیجئے گا ڈان لیکس کی ریپورٹ پر بات دی ہم سائی کی ایک تو میں ذکر کر دوں ہم سائی کی لذت ہے آپ نے ذرا آپ اجازت اگر دیں قبلہ نے آج ہی قبلہ شامی صاحب نے آج ہی سنت جاری کر دی ایک وہ جو ہے رائی وینڈ میں نہ گھبرات ہے نہ کوئی تھر تھرا ہٹ ہے بس ایک کوہ ایک کوہ ہمالیا ہے نئی دیوارے چین ہے فولاد کی وہ جو ہے وہ عظم ہے وہ سند آج ہے اس سند کے پیش نظر ہم پھر کیا گفتگو کر سکتے ہیں گفتگو کا گنجائش تو ختم ہوگی لیکن ایک جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جب جوش میں آئے کہ میڈیا کی ازادی ہم نے حاصل کی زور بازو سے کسی نے ہم پہ مربانی نہیں کی ہم نے وہ کی اور ہم نے وہ کر دی اسی طرح جب یہ جوش جذبات میں جو ہمارے دوست کہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں دہشتگردی کا دیکھ لیں پھر کیسے صدباب کلہ کما کر دیا کراچی میں ہم نے روشنیاں بحال کر دی فاتا میں ہم نے یہ کر دیا اور پھر جیسا کہ ہم کریڈٹ لیتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کی ازادی کا پھر سویلین ادارے بشمول صاحب جمہوریت وہ بھی کہتے ہیں ہم نے دیکھیں انہوں نے اپنے خطابات میں فرمایا جی ٹی روڈ کے جو ہے جو تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ لالا موسیٰ میں کیا کہا اور سرائے عالمگیر میں انہوں نے کیا کہا اور ٹیولے پورٹ ہوتل میں قیام کیا یہ تاریخ میں آئیں گے اور ٹیولے پورٹ ہوتل میں انہوں نے قیام کیا کہ انہوں نے کیا دہشتگردی کراچی کا بھی گریڈٹ وہ لے رہے ہیں فاتا کا بھی وہی لے رہے ہیں اور نسال علی خان صاحب بھی مطلب تھوڑی سی شرم آ جانے چاہیے جب ایسی بات نہیں ہے تھوڑا سبجکٹ کو یہاں کر دیں وہ بھی دہشتگردی کا لے رہے ہیں دہشتگردی کے اس عمل میں سیویلین اداروں کا کانٹریبیوشن صفر بٹا صفر ہے سبجکٹ کی اوبجیکٹیوٹی کی طرف آئیں گے پرامے بریکا وقت ہوا جاتا ہے اسی پر گفتگو کہ اسیسلے کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد تینک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ آج اور انیسار کی پریس کانفرنس پر تبادہ خیال ہو رہا ہے اور اس سے پہرے ایاز صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے سلمان صاحب کتنی دیواریں ایم پی ایم ایل ایم میں کتنے دروازے ہیں نہیں ایاز صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے نہیں دیواروں کی بات کی دہشتگردی کے حوالے سے بات کی تھی میرا خیال اس پہ تھوڑا سی بات درون ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج کا ایک رول ہے دہشتگردی کے صدباب میں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے افسوس ہوا جب انہوں نے کہا کہ سیولینز کا یا سیولین حکومت کا کوئی رول نہیں اور انہیں شرم آنی چاہیے شرم کا لفظ میں نے نہیں کہا تھا نہیں آپ نے لفظ کہا ہوا ہے بات جی کیا ہے میں نے کہا صفر بٹا صفر تھا شرم کی بات میں میں نے تو کہا کہ شاید بلڈی سیولینز دیکھیں پولیس پولیس بہرال شرم کا لفظ نہیں کیا میں نے کہا صفر بٹا صفر پولیس جو بھی ہے پولیس کی بھی ایک بہت بڑی قربانی اسی لہور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس نے بھی بہت قربانی دیئے دیکھیں آگے حکومتوں کی طرف تھا یہاں صاحب سابق بہتی افسر ہے بنیادی فیسٹیں ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں آپ کراچی میں دیں کریڈٹ یا نہ دیں بہرال پاکستان کی حکومتوں نے تمام تر وسائل انہیں فراہم کیے اور آئینے پاکستان کے تا سب کی ذمہ داری ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ دہشتگردی کا چیلنج جو ہے یہ قوم کے لیے بھی تھا حکومتوں کے لیے بھی تھا اور فوج کے لیے بھی تھا یقیناً فوج کی ایک آئینی ذمہ داری ہے انہوں نے پوری کیا لیکن یہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اس سے جن کو قابو کرنا ہے اگر آپ نے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے اور سیولین جب آپ کہتے ہیں کہ حکومتوں کی کارکردگی نہیں ہے تو بہرال پھر میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کو نیوکلئر پاور بنانے کی بنیاد ظلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی اور تمام تر پریشر کے باوجود یہ کریڈٹ آپ نواز شریف سے نہیں چھین سکتے کہ انہوں نے ایٹمی دماغے کیے تھے یہ سیلنے نے بہت کام کیا تھا انہوں نے بہت کام کیا تھا غلابی ساکھا بھی رول ہے لیکن بنیادی فیصلہ ظلفکار علی بھٹو کا تھا اور اس وقت جرت کی کہ اس وقت کی امریکن پریزیڈنٹ نے فون کر کے کہا کہ پانچ ارب ڈالر بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ دیں گے آپ یہ کام نہ کریں تو میرے خیال یہ سیولین حکمرانوں کا کریڈٹ ہی ہے کہ تمام تر پریشر کے باوجود انہوں نے ایٹمی دباکے کیے اور بھارت جیسے دشمن کو آج جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان پر بھی نہیں ہوتی اپنی کپیسٹی میں تو پرفارم کر رہے ہیں چھوڑے نصار کبھی یہ کہنا تھا کہ آپ چاہے کریڈٹ نہ دیں تنقید کریں کپیسٹی ہائی نہیں کپیسٹی بلڈنگ پر تعم کی ضرورت ہے نا حارم صاحب میں آپ کو اس کے مثال دیتا ہوں مائگریشن شروع ہو گئی پشابر سے تو کون گیا وہاں پہ چیف اپ آرمین سٹاف جاتا رہا ہمیشہ وہ اوبامہ وہاں سے افغانستان آتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں جہاں کہیں امریکی صدر جاتا ہے ہمارا کوئی صدر کوئی وزیر آدم وہاں نہیں جاتا پھر بلوچستان میں تو ٹوٹلی فوج نے کیا مکمل طور پر یہاں بھی پولیس مسائل کھڑے کرتی رہی اسلام وغیرہ کی خریداری میں پولیس کی اصلاح تربیت میں کوئی مدد نہیں کی سندھ پولیس نے حتیٰ کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی مرکزی حکومت کی اجازت سے اور صوبائح حکومت کی اجازت تو اس میں لی گئی کہ برتی وہ کریں گے ورنہوں تو پیسے لے گا برتی کرتے تھے اسی طرح باقی جو کہاں پہ بھی یہ جو نیو سیف سٹی پروجیکٹ تھا اسلام آباد کا یہ کوئی دس گناہ اس کی پرائز بڑھا دی گی تھی رحمان ملک سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہ ایک رباہ کا تھا وہ کہا رہا تو فضل نہیں ساتھ ترب کتنے کا بنائیں وہ ٹھیکے دار ہی بھاگ گیا اس نے کہا اتنی گڑ بڑ ہوگی سیفل حکومتوں کا جتنا رول ہوئے کچھ نہ کچھ رول تو پلے کیا ہے اب وہ سفر بلا سفر تو زور دینے کے لئے انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہے مگر جتنا رول ہو سکتا ہے پولیس کو بہتر بناتے ہیں کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں ایلیٹ فورس بنائی اس کو کس کام پر لگا دیا ہے اسی طرح وہ ایک اور انٹی ٹارسٹ فورس بنائی تھی کوئی اس کا کارنامہ خاص سامنے نہیں آیا پولیس اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ایلیٹ پولیس کا آدمی اتنا ہی آیل ہوتا ہے جتنا فوج کا ہے ٹریننگ کا بھر گا اس کو ٹریننگ بہتر کرتے ہیں اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں اور اسی کا رول بڑے گا سیول ادارے طاقتور ہوں گے تو ملک بہتر ہے رکاوٹ کہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج بھی ہماری اپنی ہے اور جو اس کی کارکردگی ہے اس پر بھی بحثیت قوم کے ہمیں فخر ہونا چاہیے لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم نے سیول اداروں کو منظم نہیں کیا دیکھیں پولیس جو ہے اگر اس کو بھی خود مختاری دی جائے اور اس کو اسی طریقے سے منظم کیا جائے جس طرح فوج ہے تو آپ دیکھیں پولیس بہت بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے ہمارے ہاتھوں ہم نے بیروکریسی کو تباہ کر دی ہے گریڈ اٹھارہ کا افتر جو ہے گریڈ بیس کی جگہ کام کر رہا ہے اور گریڈ بیس والا جگہ ہے گھر بیٹا رو رہا ہے تو یہ اداریں اس پر نہیں ہیں اداریں سیول اداریں جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں اور ان کو دوبارہ درست کرنا چاہیے کس نے تباہ کیا ہے شامی صاحب کیسے ہوئے تباہ علم تو ہو اس بات کا دیکھیں دیکھیں اس میں اس میں تو سب کا دخل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے سیول حکمران ہیں وہ بریوزمانی ہو سکتے اور اب لیکن ابھی دہشت گردنی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کافی کام بہتر ہوا ہے پولس جو ہے اس کو منظم کیا گیا ہے ایکیپ کیا گیا ہے ٹریننگ اس کی دی گئی ہے سپیشل فورسز قائم کی گئی ہیں بہت اچھا کام ہوا ہے لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ اس پولس کو بھی ایک خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا جائے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سلمان غنی صاحب فرما رہتے دیکھیں یہاں تک تو ایٹمی پروگرام کا تعلق ہے اس میں تو سیول اور فوجی حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے سب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ جک زبان رہی ہے اور بھٹو صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا یہ درست بات ہے لیکن جنرل زیاؤلحق نے اسے مکمل کیا انیس سو تیراسی میں جنرل زیاؤلحق کے دیرے نگرانی یہ پروگرام پایائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور چاگی کا انتخاب بھی کر لیا گیا تھا سرنگیں بھی وہاں کھوتی گئی تھی وائرنگ بھی کر لی گئی تھی تو نواز شریف صاحب نے بڑی جرت کی بات کی کہ دھماکہ کر دیا لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے مکمل کیا ہے جنرل زیاؤلحق نے تو دلفکار علی بھٹو ہوں جنرل زیاؤلحق ہوں یا نواز شریف ہوں ہر ایک کی کانٹریبیشن ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ سارے اہم نکتے اٹھائے جا رہے ہیں میرا اشارہ پولیس فورس کی طرف بلکل نہیں تھا پولیس فورس نے بڑی مارے کھائی ہیں بڑی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں چودری اسلم جو کراچی میں تھے جن کا بڑا رول تھا وہ پولیس کے تھے اور ان کی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں میری سیویلین گورنمنٹس کی طرف اشارہ بلکل تھا جو تاریخ کے اوراک سامنے ہیں وہ تو کم از کم ہم پڑھ لیں دوہزار تیرہ میں جب یہ حکومت آئی اس کی کوئی تیار نہیں تھے فیصلہ کرنے کے لیے جو فیصلہ کون محلے جو شروع ہوئے دہشتگردی کے خلاف وہ وست دوہزار چودہ میں ہوئے اس سے پہلے سیویلین گورنمنٹس طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ناٹک رچارے تھے اور وہ پورا ایک ناٹک تھا جس میں یہی جو ہمارے مجاہد وزیر داخلہ ہیں یہ پیش پیش تھے اور یاد رہے جب حکیم علیہ محسود مارے گئے تھے تو سب سے زیادہ آنسو بہانے والے آج جتنے آنسو بہا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ انہی وزیر داخلہ نے بھائے تھے کہ یہ کیا ہو گیا مذاکرات کا عمل آگے جا رہا تھا وہ پھر جو بفاتہ میں کاروائی شروع ہوئی وہ کسی سیویلین حکومت نے نہیں کی بادل ناخاستہ اس کیریج پہ ان کو چڑھنا پڑا جب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا افسوسناک عمل ہے لیڈ سیویلین اداروں سے آنی چاہیے الیکٹیڈ گورنمنٹ سے آنی چاہیے جب وہ خلا بناتے ہیں پر نہیں کر سکتے پھر لا محالہ کوئی اور کر دیتا ہے اور پھر رونا کس کا ہوتا ہے جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ بات تو وہی آگئی کہ کچھ کام سیویلین اداروں کا ہوتا ہے بنیادی کام فوج نے کیا ہے لیکن آج جب ہم دہشتگردی کے صد باپ پہ بیعث کر رہے ہیں تو میرے خلال اس بات پہ بھی آجانا چاہیے کہ یہ دہشتگردی کی لانت پاکستان پہ مسلط کس کے دور میں ہوئی کیوں کر ہوئی مقاصد کیا تھا کہ آج تک ہم بھوکت رہے ہیں فرنٹ پر سیویلینز کا ہونا چاہیے یہ لکھتا ہے آیاز صاحب کا سیاستانوں کو ہونا چاہیے لیڈ سیاستانوں کو کرنا چاہیے دیکھیں انہوں نے وردی پیل کے بندوق لے کے دی نکلنا ہوتا ہے انہوں نے فیصلے ہی کرنے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیاستان بڑا رپورک ہوتا ہے کہ اس وقت جب امریکہ سے دیکھیں ہم نے ایک کال کا تو حوالہ دیا ایک اور کال بھی آئی تھی اور اس کال کے سامنے کمانڈو پریزیڈنٹ لیٹ گیا تھا اور پاکستان کی فضائیں ہوایں کس نے امریکہ کے سمت کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو انہیں ٹارگٹ کرنا بہت ہسان ہے ہم دن رات ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن جو ان کے کریڈٹس ہیں ان کو بھی اس طرح متنازینی بنانا چاہیے کہ اگر اس وقت کوئی سیوریل اکبران ہوتا تو لازمی کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ پیدا کرتا پاکستان کے اندر ان کے دور کے اندر امریکی نو آبادی کس نے بنا دی یہاں پر انہیں امریکی تے جہاز اتار دے کہ کس نے فسلیٹی تھی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جنرل شاہد عزیز بریک سے پہلے آپ کا کمنٹ یہ جنرل شاہد عزیز نے کہا اور ریکارڈ پہ کہا کہ جو چیف آف جنرل سٹاف تھے کہ انہوں نے جب دے دیئے تو ہم نے ان سے پوچھا جنرل مشرف صاحب سے یہ آپ نے کیوں دیا کہتا ہے یہ تو میں نے وعدہ کر لیا اگر اس طرح کی بات کوئی سیاست دان کرتا ہموں سے زندہ چھوڑتے ہیں یہ انڈیا کی اس علاقے میں بالا دستی کے لیے کون کام کر رہا ہے سب جانتے ہیں کون کر رہا ہے کس کے ٹیلی فون پر کر رہے ہیں وہ ہی جس نے ایڈمی دماغے کی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں چلیں یہ تو ایک کشمکش اور ایک محاضر آئی ہے جس کا کوئی ایک نکتہ تلاش کرنا خاصا مشکل ہے کہیں بال کی خال کو تاری جاتی ہے اور کہیں ڈھال لے لی جاتی ہے یہی پاکستان کا علمی ہے جس ان سیاست دان سمجھ جائیں لیکن شاید خاکان عباسی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی محاضر آئی نہیں ہے اداروں کے درمیان وہ صرف اخبار پڑتے ہیں تو انہیں محاضر آئی دکھائی دیتی ہے کتنی حقیقت اس بات میں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی بات کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں محاضر آئی ہے اور نہ ہوگی آپ کے سامنے سوال لگتے ہیں کہ کیا وزیراعظم شاید خاکان عباسی حقائق پر یہ کہہ کر پردہ ڈال رہے ہیں آنکھ چورا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سوال کا جواب دیجئے اور یہی سوال میں رکھوں گی شامی صاحب کے سامنے شامی صاحب کیوں وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے مزید تصادم نہیں چاہتے یہ وجہ دیکھئے اداروں کے درمیان اگر تصادم نہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے ہر شخص کو اس پر خوش ہونا چاہیے آپ کو پریشانگ ہو رہی ہیں آپ نہیں میں جانا چاہ رہی ہوں کہ یہی حقیقت ہے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں چھوٹی چھوٹی رنجشیں ایک حادثہ سا بن گئیں اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں سے دوستی جاتی رہی بہت چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے سے تناؤں کی قیفیت ہو جاتی ہے اور اگر ہم اگر ہم انسٹیٹوشنل ارنجمنٹ کریں جو قومی سلامتی کمیٹی بنی ہے اس کے باقاعدہ اجلاس کریں اس کو ایک انسٹیٹوشن کی شکل دیں تو یہ باتیں ختم ہو جائیں گی اور دوریاں جو ہیں یہ مستقل نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جوزی پروید علیہ صاحب کا بھی فون آیا تھا وہ کہنا تھے کہ میرے دور میں کوئی پوسٹنگ ایسی نہیں ہوئی کہ گریڈ اٹھارا کا بندہ گریڈ بیس میں لگا دیا گیا ہو گریڈ انیس کا بیس کو لگا دیا گیا ہو یہ بات میں مانتا ہوں چوزی پروید علیہ صاحب کے ہاں اس ایڈمنسٹریشن جو تھی اس میں زیادہ یہ بہتر طریقے سے یہ خیال رکھا گیا جو شہباز شریف صاحب جو ہیں اس معاملے میں اور نواز شریف صاحب اس معاملے میں وہ کتاہی کے مرتقب ہوئے ہیں جو بات غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے جو صحیح ہے اور ایک بات عائشہ میں یہ کہوں گا ابھی یہ حارون صاحب فرما رہے تھے دیکھیں یہ جو انڈیا کے ساتھ کوئی شخص پاکستان کا یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا کی بالا دستی ہو اور ہم اس کے نیچے لگ جائیں یا اس کے پیچھے چلیں اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو بانی جماعت ہے اس کا لیڈر کیسے یہ خواہش پال سکتا ہے بات یہ ہے کہ تعلقات برابر کی سطح پر قائم کرنا جنگ سے بچنا پور امن محول پیدا کرنا یہ ذمہ داری ہے ہمارے سیاستدانوں کی بھی اور ہماری فوجی قیادت کی بھی یعنی امن کی خواہش لیکن کمزوری سمجھ لی جاتی ہے شامی صاحب اس نکتے پر بات ہو رہی ہے اب ذرا واپس آئیں امن کی بات کمزوری نہیں ہے ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں کیا نہیں وہ سادہ سی بات ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے امن کی خواہش تو ہونی چاہیے جنگ تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں صلح ہونی چاہیے مگر کس طرح ہو بلوچستان میں وہ ٹیررزم کر رہے ہیں قبائلی پٹی میں کر رہے ہیں وہ جو انتہا پسند طالبان ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں خون ریزی کرنے والوں کی پشت پناہ ہی کر رہے ہیں افغانستان میں ہمارے لئے مسائل پیدا کر رہے ہیں اس پر وزیراعظم صاحب کبھی احتجاج نہیں کرتے کشمیریوں پہ اسے کئی زیادہ ظلم کی ہیں جتنے انڈینج نے کیا ہیں تو اب ان کا یہ پرانی باتیں ہیں دیکھیں امن کے ساتھ چاہتے ہیں انہوں نے پرانوانی کی بات کی کشمیر کی بات کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے اور الک کیا ہے اس کا مطلب ہے آزاد کشمیر کے لوگ نہیں سمجھتے اپنے مبادات کو چلیں ابھی اس وقتے کی طرف کمال ہے بھئی چلیں آپ بتائیں یہ شاید کھاکا نباسی کس کمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی مہازرائی نہیں ہے دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جو مہازرائی کا جو محول ہے جو ان کے قائد نے پیدا کیا ہے اور اداروں پہ حملہ کر کے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آگ تھنڈی کی جائے شباز شریف بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آگ اس کی تھنڈی کی جائے اور نصار علی خان باقی ان کے اور ہوں گے اترازات ہم کر سکتے ہیں لیکن ان کا بھی جو نکتہ نظر یہی ہے کہ مہازرائی سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میرے خیال ہم سب سمجھتے ہیں دو بار حکومت ان کی دو دو سال بعد فارغ ہوئی انہیں موقع ملا کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا نہیں تو میں پتہ نہیں کون سے کارنامے کر دیتا اب کی بار یہ لمبی ہوئی ہے کتائیوں کی لسٹ اتنی ہوگی تھی معاملات کو وہ سنبھال نہیں سکتے تھے اسی لیے ان کا معذولی جو ہے وہ عمل میں آئیے وہ ان کو اب حضم نہیں ہو اس طرح کٹ پتلی تو نہیں کہا جا سکتا ہے جو اپوزیشنل الزام لگاتی ہے اس کا مطلب ہے وہ آزادانہ رائے رکھتے ہیں ایشہ ایک تو بات کے چکے بریک کے دوران ایاز امیر صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ابھی حارون صاحب نے کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ اداروں سے تصادم کی وجہ سے ہوا ہے ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں آپ جب تشریف فرماتے ہیں کچھ اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں پر آپ پروگرام میں تک موقع نہیں ہے ابھی بریک کے دوران چونکہ دہشت گردی میں قربانیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو پنجاب سی ٹی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ڈی اے جی کا فون آیا اور انہوں نے اچھی بات انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پنجاب کے اندر تین سا دہشت گردوں کو مارا ہے ایک ہزار کو پکڑا ہے ان کے کیس جو ہے وہ کورٹس کے اندر گئے ہیں اور پنجاب میں فرقہ بارانہ دشت لیکن جو بات آپ یہ سوال کریں سی ٹی ڈی والوں سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کے پیچھے پشت پہ کون تھا آپ کو تقویت کون دے رہا تھا سی ٹی ڈی سب سے پہلے پنجاب گورمنٹ نے بنائی سب پنجاب اس میں بات کیجئے گا پھر ریزلٹ بتانے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں محاظرہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیول اداروں کا رول اسے کہیں زیادہ ہونا چاہیے یہ محاظرہ کی جو بات کی ہے محاظرہ کی نفسیاتی کیفیت پاکستان کے اندر موجود ہے یہ پرائیم میسٹر شاید کانباسی کچھ بھی کہتے رہے ہیں لیکن بہتری کی کوشش کرتے رہیں گے آپ برزلٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا حقائق پر پردہ ڈال رہے ہیں عوام 76 فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق پر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں 24 فیصد ایسا نہیں سمجھتے پرگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ کے فیڈبیک کرے گا انتظار اگلے پرگرام تک کے لئے لینے کے بعد موسیقی